ہلو اسلام علیکم this is your boyz ہمم پچ مرحبا یوٹیو فیملی ملکتا ہوں آج سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا تو جی الحمدللہ guys الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے پیار سے الحمدللہ میری طبیعہ جو سے وہ ٹھیک ہو چکی ہے اور میں واپس یوٹیوب پر آگیا ہوں اب سب کیلئے ایک نیو ریکشن بلاغ لے کر آیا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ پتلی سے جو سیاں یہ اپر پہنا ہوئے میں نے تو سیالکوڑ کا موسم نے وہ ساں ٹھنڈا ہوئے ہوئے جس کی ویسے میں نے کہا یار اب احتیاط بہتر ہے پہلے ہی اتنا ٹائم ایرز آیا ہوئے ہیں آفٹر ٹو ویکس آفٹر ٹو ویکس تقریباً یہ میرا بلاغ آ رہا ہے جو کہ بہت ہی غلط ہوا ہے کہ اتنا بھیک لگ گئی بمارہ ہونے کی ویسے نظر لگ گئی یہ کیا ہو گیا مطلب کچھ نہیں کیسے پہ جا تو اللہ بہتر کرے تو آپ سب کی طرف میں آج میں حاضر ہوا ہوں ایک نیو ریکشن بلاغ لے کر اچھا تو جیسے کہ آپ لوگ پتا ہے ہمارے ملک کے حالات کیسے جا رہے ہیں عمران حان پر حملہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ایک وہ لڑکا جو مسائلس نے اس میں پھائرنگ کی ہے پکرا تو وہ کیا ہوئا ہے چار گولی لگی ہیں حان صاحب کو ٹھیک ہے یہ بہت ہی غلط ہوا ہے پوری دنیا میں اس کے رولے چپچے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ الحمدللہ حان صاحب ٹھیک ہے کوئی اتنا مدب پریشانیلی بات نہیں ہے اب وہ نقصان سے باہر ہیں تو اللہ کو صحت دے ہمارے لیے وہ نکلتے ہیں ہمارے لیے وہ کار رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے ہم سب کے لیے ہماری عمام کے لیے وہ کار رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہموں گا ساتھ دیں وہ لڑکا جب فائننگ کر رہا تھا تو اس کے پیچھے لڑکا کھارا تھا جس نے اس کا ہاتھ رکا تھا اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا تو وہ لڑکے کو بھی سلوٹ ہے بڑی حمد کی بات ہوتی ہے بڑے جذبے جنون کی بات ہوتی ہے یہ ساری کہ اس نے یہ ہمت اللہ کام کیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے صاحب سے اس کا ملاقات بھی ہوئی ہے تو آج اسی پر ایک ریاکشن ملاقات ہوئی ہے کہ ہمارے صاحب کے صاحب اس کی ملاقات ہوئی ہے تو ہمارے صاحب اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کیسا انٹرویو ہوئے ہوگا تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے صاحب کے ساتھ یوتھ ینگ جنریشن جونسی ہیں وہ ہمارے صاحب کے ساتھ ہیں ہمارے صاحب سے وہ کتنا دل سے پیار کرتی ہے ہمارے صاحب کو دل سے سپورٹ کرتی ہے ہمارے صاحب کے لئے جان دینے کی پیار ہے تو دیکھتے ہیں وہ انٹرویو جو اس لڑکے کے ساتھ ہیں ہمارے صاحب کی ملاقات ہوئی ہے تو ہمارے صاحب نے اس کو کیا دیا ہے کیا بات ہوئی کیا انٹرویو ہوا تو سٹارٹ کرتے ہیں پھر چلیں سٹار کرتے ہیں تو جی سٹار کرتے ہیں پھر یہ وہی شرٹ ہے اس لڑکے نے پہنی ہوئی تھی اس وقوع کے ٹائپ ہے پاکستان کے ہیرو ہوتوں پاکستان کے ہیرو ہوتوں بڑی بات ہوتی ہے احتسام سب سگنیچر کر رہے ہیں نام لکھ رہے ہیں بلکل نو ڈاکٹر ماما کو دل کا ٹائک ہوں بہت سوڈر ہے ماما کو دل کا ٹائک ہوں بہت سوڈر ہے تو جی دیکھا آپ نے یہ ملاقات ہوئی تھی اس لڑکے کے ساتھ ہاں صاحب کی ہاں صاحب بھی سٹیلا ہاسپٹل میں تھے تو اس کی ملاقات ہوئی تو ہاں صاحب اس مطلب انٹرویو میں اس ملاقات میں اس لڑکے کو شرڈ کے اوپر سائن کر کے اس کو دے رہے ہیں یہ وہی شرڈہ لڑکے نے اس دن جو پہنی ہوئی تھے جس دن اس لڑکے نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا تھا اس لڑکے کو روکا تھا نہیں تو وہ پتہ نہیں کتنی گونیاں چال جانی تھی وہاں پر تو سگنیچر کی ہیں ہاں صاحب نے اس کی شرڈ میں نام لکھا ہے اس کا بھی اپنا بھی سگنیچر نہیں ہے تو پھر اس کو کہا ہے کہ جی آپ پاکستان کے ہیرو ہیں تو وہ آگے سے کہا رہا ہے نہیں ہاں صاحب آپ ہیرو ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں صاحب میری ماما کو دل کا دورہ پڑھا تھا کہ ہفتہ پہلے دل کا دورہ پڑھا تھا لے ان کے لیے یہ والے دو دن جو آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ والے دو دن بہت مشکل تھے ان کے لیے سروائیو کرنے کو مطلب ہوتا ہے نا مطلب دل سے دل سے سپورٹا رہا ہے وہ اس کی ماما تو اس نے بتایا کہ دل سے سپورٹ کرتی ہیں آپ کو تو صحیح بات ہے پھر دل سے سپورٹ کرنے والے لوگ کتنے بڑے لیٹر کو یہ ہو جائے خادثہ ہو جائے گولی لگ جائے اس کو چار گولیاں آسا کو ٹام پر لگی ہیں تو یہ ہے کہ الحمدللہ سرجری ہو گئی ہوئی ہے اور افیشلی سرجری نورسی سکسیس فل رہی ہے تو گولیاں وغیرہ اس کے خولز وغیرہ جو ان سے وہ نکل گئے ہیں سب پوشی پھر حمدللہ سب نے کہا کہ انشاءاللہ جب بھی آپ کہے میں ادھر وزیع آباد آنگا تو آپ کی گھر تشریف لاؤں گا وزیع آباد کا لڑکا ہے یہ تو بردر دل سے آپ کو پیار لب یو دل سے آپ کو سلوٹ ہے آپ نے یہ امت اللہ کام کیا ہے تو ایسے ہی اس کے ساتھ ایک اور بھی ادھر آدمی تھا وہ بھی روکنے کو گیا لیکن اس بجارے کو گولی لا گئی ادھر ایردہ سپارٹ ہی تو اس کی ڈیٹھ ہو گی اس کے بچے دے ساتھ چھوڑے چھوڑے تو پتہ تو چلے گیا ہوا ہے کس نے یہ کروایا ٹھیک ہے ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ لوگ مرے ہیں لوگ زخمی ہوئے ہیں چھوٹے بچے تھے جس کے جو شہید ہوئے وہ آدمی اس کے چھوڑے چھوڑے بچے تھے دو وہ ادھر ہی تھے اس کی اپنے بابا کی لاش پر بیٹھے ہوئے تھے رو رہے تھے کہ بابا اٹھنی رہے تو یہ ہے کہ اللہ ان سب کو پوچھے اللہ ان سب کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور ان کا سب کا برا حال ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تو یہ تھا جی آج کا ریکشن و لاغ ہاں صاحب کو ہے ہاں صاحب نے جو انٹرگیو اس لڑکے کے ساتھ ہوا ہاں صاحب کو میٹ اپ ہوا تو گائز ریکشن و لاغ میں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جی آپ کو پتہ یہ جیسے کہ میں اپنے ڈیلی و لاغ اپنے اوپر ڈیلی لائپ پر جو میں بناتا ہوں وہ اب میرے لئے ذرا مشکل ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو وہ میں اب زیادہ تر میرے ریکشن و لاغ ہی آئے کریں گے ٹھیک ہے تو ڈیلی و لاغ میرے اوپر جو اس سے میں بناتا تھا وہ اب کام ہی ہوں گے ہوں گے لیکن ہنڈرڈ میں سے کہہ لئے ٹین پرسنٹ فائی پرسنٹ اس طرح ہوں گے ریکشن و لاغ میں زیادہ ہوں گے کیونکہ یار میرا وہ وہ سسٹر بھی چال سکا صحیح اس پہ میرے کام رک جاتے ہیں رکاوٹیں آتی ہیں نظریں لگ جاتی ہیں مجھے جس کی وجہ سے میں یہ اب سسٹر بھی آتم بننے لگا ہوں میں بس یہ اب یہ ریکشن و لاغ کو پیک پر رکھوں گا لائن بناوں گا ایک اس کی کہ یہ میں نے بنانے گا اس پر کام کرنا بنا تو اسی کے ساتھ میں ریکشن و لاغ کو انڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ملتا ہم آپ کو نیکس و لاغ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں نظر میں یار رکھیں اور چینل کو سبسکرائب ماز کرنا آپ نے سبسکرائب کر دو یار دو ہفتے بعد آئے ہوں سبسکرائب کر دو یار آپ کی سپورٹ چاہیے پیار چاہیے آپ سب کی پیار ملے گا سپورٹ ملے گا تو ایسے ہی ریکشن و لاغ اچھے اچھے لے کر آتا رہوں گا آگے مزید فنی فنی میں بھی یہ لاغوں گا ٹریلر جو سے ہوتے ہیں اپکمین موویز نئی موویز یہ وہ آتے نہیں کہ آپ کو پتہ جلدہ جائے گا تو پھر ملتا ہوں کہ نیکس علاہ میں تب تک کے لئے اپنا حیال رکھیں